اسلام علیکم ویورز اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے آمین آج جو بکرہ ایت سپیشل میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بہت ہی زبردستہ پالک گوش جو بہت ٹیسٹی بنے گا کہ دیگی ذائقہ کو بھی آپ پھول جائیں گے تو اس بکرہ ایت پر اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ تعالی یہ پالک گوش کی ڈش آپ کی فیملی کو ضرور اچھی لگے گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے تو چلیں ویورز سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ لیا ہے تقریباً میں نے ایک کلو پالک جسے دھو کے بہت فائنلی بلکل باری کٹ کر لیا ہے اسے ہمیں کروں گی بائل اتنے پانی میں کے پانی بھی اسکرڑا ہے اور جو پالک جو ہے وہ ہماری خوب اچھی سی گل جائے یہاں پہ ایک کوگر میں میں نے لیا ہے تقریباً ہاف کپ آئل اور اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون سابو زیرہ ایک کڑی پتہ ایک دارچینی کا ٹکڑا اور دو سبز الائچیاں اسے ہم ڈال کے تقریباً ایک منٹ فرائی کریں گے کہ گرم مسالے کی جو ہے اچھی سی خوشپ آنے لگ جائے یہاں پہ زیرہ جو ہے اچھا سا فرائی ہو گیا تو اس میں میں نے ایٹ کیا دو درمیانے سائز کی سلائس کی پیاز اور ٹو ٹیبل سپون چوب باریک لسن اور ادرک پیاز کو ہم نے جس اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ کلر اس کا چینج نہ ہو اور اس کا پانی جو ہے وہ ٹرائی سا ہو جائے یہ دیکھیں بس پیاز جو ہے ہماری فرائی ہو چکی ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی بیف میں نے لیا یہاں پہ تقریباً ہاف کے جی بیف مکس ہے یہ بون کے ساتھ اور اس کو ہم ڈال کے خوب اچھا سا فرائی کریں گے کہ بیف کا پانی بھی ٹرائی ہو جائے اور اس کا کلر جو ہے اچھا سا آ جائے کوئی بھی آپ گوشت بنائیں چکن ہو مٹن ہو بیف ہو اس کو خوب اچھا سا آئیل میں فرائی کریں تو اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے بیف جو اچھا سا فرائی ہو گیا تو اب اس میں جائیں گے دو ادر درمیانے سائز کے چاپ ٹی مارٹر اب میں اس میں ایٹ کروں گی سپائسز ون ٹیبل سپون میں جائے گی پیسی ہوئی لال مرچ بھر کے اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون لیا میں نے حلدی پاودر ون ٹیبل سپون لیا اس میں دھنیا پاودر ون ٹی سپون جائے گا بھنا ہوا زیرہ پاودر اور اس کو ڈال کے خوب اچھا سا مکس کریں گے اور پانی اپنی حساب سے آپ اس میں ایٹ کریں گے کہ جس میں گوش جو ہے اچھا سا گل جائے میں نے اس میں دو گلاس پانی ڈالا ہے اور اسے اب میں کر دوں گی کوکر کو کور اپ تقریباً تین ویسل آنے تک پانچ سے سات منٹ کے لیے دیکھیں ہی ورس بیف جو ہے وہ ہمارا اچھا سا گل گیا ہے تو میں نے اس کا پین جو ہے وہ چینج کرتی ہے کہ کھلے برطن میں اچھی سی اسے فلیم پہ ہم جلدی سے ڈرائے کر لیں یہاں پہ اس میں جائے گا ہوم میٹ میں نے لیا یہاں پہ ون ٹیبل سپون بھر کے کورما مسالہ اور ساتھ اس میں ایٹ کر دیا ہے نمگ سپائسز کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ اور فلیور کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ پانی جو ہے وہ ڈرائے ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں اس میں ایٹ کروں گی بائل کیا ہوا پالک لیکن کتنا اچھا سا فائن بائل ہوا ہے پالک خوب اچھا سا میں نے اس کو بلکل بھی پیسا نہیں ہے مشین میں نہیں کیا ساتھ اس میں جائے گا تھوڑا سا بھاری کٹ کیا ہوا ہارا دھنیا اور اسے خوب اچھا سا ہم بھونیں گے اس کا پانی بلکل اچھا سا ڈرائے ہو جائے آپ اس ریسپی کو اس ایت پر ضرور دھرائے کیجئے بہت ہی سبردست فلیور کے ساتھ یہ پالک گوشت ہمارا ریڈی ہوگا دیکھیں انگیس اس کی ہم کریں گے بنائی پانی جو ہے گوشت کا بلکل ڈرائے ہو گیا تو یہاں پہ میں اس میں ایٹ کروں گی یہاں پہ میں نے لیا ایک کپ فل فیٹ ملک یہ ڈالیں گے ہم اور اس کو ڈال کے ہم اس کو خوب اچھی سی ہائی فلیم پہ بھون لیں گے کہ اس کا پانی دودھ سب بلکل ڈرائے ہو جائے دبردست ہی ہم نے اس کی اچھی سی خوب بنائی کرنی ہے دیکھیں انگیس اب یہ بلکل ڈرائے ہونے پہ آ گیا آئل علیدہ ہونا شروع ہوا ہے تو میں اس میں ایٹ کروں گی میں نے یہاں پہ کسودی میتھی اگر آپ کے پاس فریش میتھی ہو تو اسے بھی آپ کٹ کر کے پالک کے ساتھ ہی بائل کر سکتے ہیں دیکھیں انگیس میتھی ڈال کے بھی ہم اس کی اچھی سی بنائی کریں گے اس میں ایٹ کر دوں گی میں تین سے چار ہری مرچے ہمارا پالک ہو جائے وہ بلکل ڈن ہے اس کی مزید اچھی سی خوب بنائی کریں گے یہ آئل بلکل الگ ہو جائے یہ دیکھیں انگیس آئل کیسے بلکل الگ ہو گیا اور زبردست ہی پالک ہو جائے ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا میں اسے کروں گی ڈش آؤٹ زبردست اس کی لک آئی ہے بہت فریش سا اس کا کلر ہے بلکل بھی بلیک نہیں ہوا ہے اور زبردست ہی پالک ہو جائے آپ اسے زیرا رائز کے ساتھ سرف کریں روٹیوں کے ساتھ اور اس عید پہ آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے اور مجھے بھی کمرس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ پالک ہو جائے کیسے لگی چینل پہ نیو ہیں تو چلو ان کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق عطا